بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میز یوٹیوب چینل کرییشنز بائی کونول اگر آپ ہماری چینل پر پہلی دفعہ ہیں اور آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آنے والی تمام لیٹس اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کر دیجئے گا اور زیادہ اچھی لگے تو کمیٹ بھی کر دیجئے گا چلیں بڑھتے ہیں اپنے آج کی ویڈیو کی طرف تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ بہت زیادہ دیہان سے دیکھئے گا کیونکہ آج کی جو ویڈیو ہے وہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کوئی بھی پوائنٹ جو ہے وہ آپ نے مس نہیں کرنا کیونکہ اس ویڈیو کے سارے کے سارے پوائنٹ جو ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں تو آج ہم بنا رہے ہیں نکاح پین جیسے کہ آپ کو کور فوٹو میں دیکھ کے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہماری کس ٹاپک پر ہے تو آج میں آپ لوگوں کو نکاح پین بنانا سکھا رہی ہوں اس کے لیے مجھے جن چیزوں کی ضرورت ہے یہ ہے جی میرے پاس وائٹ ون انچ کا ریبن ٹھیک ہے سوری ون انچ نہیں پونہ انچ کا ریبن ہے یہ ٹھیک ہے باریک ریبن ہے اس کے علاوہ میرے پاس یہ سٹون چین ہے اس کے علاوہ میرے پاس یہ ہے جی ریبن رول جس کے اوپر لکھا ہوا ہے نکاح مبارک ٹھیک ہے جی یہ ریبن رول ہے جس کی میں بو بناؤں گی اور اس کے علاوہ میرے پاس یہ ایک بو ہے بنی بنائی ٹھیک ہے ریڈی میٹ ہے یہ اس کے علاوہ یہ کیکٹوپر ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں جی قبول ہے لکھا ہوا ہے اس کے اوپر یہ وڈ کٹ میں ہے اور یہ دیکھیں اس کی شائن لشکار ہے چیک کرو تسی لشکار ہے ٹھیک ہے اور یہ ہے جی میرے پاس آسٹیج فیدر اور آبیسلی پین ٹھیک ہے جی اچھے پین جو تھا میرے پاس یہ والا تھا میں نے اس کے اوپر کا جو ہینڈل تھا وہ اتار لیا ہے اور اتنی دیر میں میں نے اپنی جو گلوگن ہے اس کو میں نے ہاٹ ہونے کے لیے رکھ دیا ہے تو پہلے سے گرم کر لی ہے تو اب سب سے پہلا جو سٹیپ ہے ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں سب سے پہلے سٹیپ میں میں نے کرنا یہ ہے کہ میں نے اپنا جو فیدر ہے وہ اس کے ساتھ پیسٹ کرنا ہے سب سے زیادہ ریکویسٹ آ رہی ہی تھی کہ ہمیں یہ بتا دیں اور بہت ساری گرلز کو اس چیز کی تھی کہ میں یہ والی چیز بتائیں کہ فیدر جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ ٹھیک سے لگتا نہیں ہے تو آپ کا جو فیدر ہے وہ کس طرح سے پین پر ٹک جاتا ہے یہ چیز ہمیں تھوڑی سی بتائیے گا تو میں نے سوچا کیوں نہ آج آپ کو اسی کی جو ویڈیو ہے کمپلیٹ دے دی جائے یہ لگ گیا اب اس کو تھوڑی سی دیر ہم یہاں پر چھوڑ دیتے ہیں تاکہ یہ اچھے سے سٹک ہو جائے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ٹھیک سے سٹک ہو چکا ہے اب میں نے کیا کرنا ہے اب میں نے اپنا یہ والا ریبن لینا ہے یہ وائٹ والا ریبن اس میں سے میں کٹ کر لوں گی تھوڑا سا ریبن تقریباً ایک گز کے قریب یہ پونہ گز آپ لوگ لے لیں میں نے اندازے سے لے لیا ہے پونہ گز ریبن جو ہے وہ آپ لوگ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لیے میں نے یہاں پر ہی گلو گن کی مدد سے ہی میں نے یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر لگائی ہے گلو ایکشلی میری جو گلو گن ہے نا اس کا بہت چھوٹی ہے بھئی تار بہت چھوٹی ہے تو مجھے تھوڑا سا پرابلم ہو رہا ہے تھوڑا سا انڈسٹینڈ کیجئے گا کہ ویڈیو تھوڑی سی درودر اگر میرا ہاتھ ہو جائے تو تھوڑا سا انڈسٹینڈ کر لیجئے گا اور یہ میرا ہاتھ جو ہے ماشاءاللہ سے جل چکا ہے کوئی بات نہیں ایسے کاموں میں پھر ایسا تو ہوتا ہے نا یہ نہیں جی بس اب یہاں سے آپ نے اچھے سے گریپ کر کے ریبن کو فول کرتے جانا ہے کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے اور اس کے اوپر ریبن ریپ کرتے جائیں گے تو ریبن جو ہے میں نے یہاں تک اچھی طریقے سے یہ دیکھ سکتے ہیں اب ٹائٹ کر کے لگایا ہے تو اب اس کے اوپر میں نے یہاں پر یہ دیکھا ہے ہلکی سے بلکل گلو گن لگانی سے گلو گن لگانی ہے گلو گن نہیں لگانی گلو گن سے گلو لگانی ہے اور اس کو اچھے سے پکا کر دینا ہے یہ نہیں جی اچھا جی اب آپ نے جو جوڑ لگانا ہے نا وہ آپ نے دیکھنا ہے بھئی لازمی کہ اس کے بلکل اس جگہ پہ نہیں آنا چاہیے کیونکہ یہ والا پارٹ ہمارا بلکل سامنے آنے والا ہے تو جوڑ آپ نے اس کی بیک سائٹ پر لگانا ہے یہاں پر بلکل تھوڑی سی گلو لگا رہی ہوں ہے اور یہ دیکھیں اور یہ میں نے اس کو پیس کیا اور یہاں سے ایکسٹرا کیونکہ آگے کی طریق پر نہیں ہم نے لے کے جانا اپنا ریبن تو میں نے اس کو یہاں پر یہ لے جی یہ ہو گیا جی بہت نیٹ ہمارا نہیں بن رہا اچھا اب آپ یہ دیکھیں اکثر آپ لگانے پینز میں دیکھا ہوگا لڑکیاں مجھے ایک بات یہ ہی کہتی ہیں کہ میم جس طرح سے آپ کے پینز کی بیک سائٹ پر بلکل فیدر نظر آ رہا ہوتا ہے اس طرح سے ہمارا نہیں آتا ہمارا یہ اس طرح سے گیپ آ جاتا ہے تو وہ کیا کرتی ہے اس والے حصے کو وہ بیک بنا دیتی ہے بیک والے اسے کو فرنٹ بنا دیتی اس وجہ سے ان کو یہ پرابلم آتی ہے تو اب مجھے تو یہ پرابلم نہیں آئے گی بیکوز اب میں یہاں پر لگاؤں گی گلو کی مدد سے اپنی بو یہاں پر گلو لگانے میں بھی آپ نے کنجوسی نہیں کرنی بالکل بھی یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں چیلو جی یہ آ گیا ہمارا اس کے اوپر یہ نہیں جی یہ لیں جی یہ اس کو میں نے یہاں پر رکھ دیا اس طریقے سے ٹھیک ہے جی یہ اس نے کور کر دیا ہمارا جو بلو پار تھا اس نے اس طریقے سے ٹھیک ہے جی تو یہ لیں جی ٹھیک ہے اب جو میرا یہ ٹاپر ہے اس کے اوپر میں نے گلو لگانی ہے اور اس کو میں نے یہ اس طرح سے لگانا ہے ٹھیک ہے جی یہ اس طرح سے لگاتے ہیں جی اس کے اوپر بھی گلو بالکل باریک سی لگانی ہے ایسا نہ ہو کہ آپ کے سائٹس کے اوپر جو ہے وہ گلو لگ جائے اور آپ کا جو پین ہے وہ سارا کا سارا جو ہے وہ بکار ہو جائے یہ دیں جی جو پیسٹنگ والے حصے ہیں اس کے اوپر جس میں نے گلو لگائی ہے اور باقی کے اوپر میں نے گلو نہیں لگائی تو چلو جی یہ آ گیا ہمارا ٹاپر اوپر اس کے لگ گیا ٹھیک ہے اور اب ایک چھوٹا سا گولڈن فلاور آپ چاہے تو ادھر لگا دیں یا کوئی سٹون لگا دیں یا کچھ بھی ادھر لگا دیں اب میں یہاں پر ایک فلاور لگا دوں گی ٹھیک ہے اس کے ساتھ اس کو چھپانے کے لیے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ میں نے لگا دیا ایک فلاور یہ لیں یہ آگیا ہمارا ایک فلاور یہ لیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور اب اس کی بیک سائٹ پر میں نے سٹون چین لگانی ہے سٹارٹ کرنی ہے سٹون چین لگانی سٹون چین لگاتے وقت آپ نے بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ کے پین کے اوپر میس کریٹ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اچھے جی اب آپ یہ دیکھیں کہ میں نے سٹون چین لگانی یہاں سے سٹارٹ کرنی ہے یہ دیکھیں یہاں سے یہ میں نے گلو لگا دی ہے بس اتنے سی گلو میں لگا رہی ہوں ایکسٹر گلو میں نے نہیں لگائی یہ لیں جی اس کو تھوڑا سا چپک جانے دیں پھر ہم آگے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اب آپ نے یہاں سے اس کو گریپ رکھنا ہے اور یہ دیکھیں جی یہ لیں یہ لیں جی یہ ایک سا گیپ رکھ کے آپ نے اس کے اوپر بس لپیٹتے جانا ہے کور کرتے جائیں گے ریپن کو یہ لیں جی فاصلہ جو ہے وہ ایک سا رکھئے گا اگر آپ کو لگے جیسے میرا یہ تھوڑا سا فاصلہ یہاں سے ڈسمس ہوا ہے تو آپ نے فاصلہ جو ہے وہ مینٹین رکھنا ہے ایک سا بلکل یہ لیں جی اب اس پوائنٹ کے اوپر میں یہاں پر لگاؤں گی تھوڑی سی گلو ٹھیک ہے اور گلو کا بھی بلکل بس ایک ایک ڈراب ہی لگانا ہے میں نے کیونکہ جتنی زیادہ میں گلو لگاؤں گی اتنا زیادہ میس کریئٹ ہوگا اس لیے میں نے گلو بلکل تھوڑی سی ہی لگائی ہے اور یہ لیں جی موسیقی 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 تو یہ ہو گئی ہے ہماری یہ ایک پوائنٹ رہ گیا ہے اس کے اوپر میں نے بہت ہی نازک مزاجی کے ساتھ جو ہے وہ گلو لگانی ہے ٹھیک ہے بہت ہی نازک مزاجی کے ساتھ کوئی بھی آپ کی گلو جو ہے وہ گن کے ساتھ ایکسٹرا بلکل نہیں نکلنے چاہیے جہاں آپ کی ایکسٹرا گلو نکلی وہاں پہ آپ کا کام خراب اور یہ جتنی بھی جو تار ہماری ساتھ ساتھ بنتی ہے اس کو بھی ہم نے ریموف کرنا ہوتا ہے تو یہ لیں جی یہ آگئی ہے جی اس کی ابھی تک کی کنڈیشن جو کہ بڑی پیالی لگ رہی ہے یہ آپ کے سامنے ہے اچھے جی اب ہم جلدی سے بو بنا لیں گے اگر آپ کو بو بنانی نہیں آتی تو میں نے اسی چینل کے اوپر بو بنانے کا جو میتھرڈ ہے وہ سکھایا تھا وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اسی میتھرڈ سے ہم بو بنائیں گے یہ بو کے لیے میں نے ریبن کو کھول لیا ہے چلے میں اس والے کے ساتھ وہ سمبل ریبن کے ساتھ بنائی تھی ہم نے تو میں اس کے ساتھ آپ کو بنانا سکھا دیتی ہوں یہ لیں جی یہ آئے گی اس طریقے سے یہ لیں جی یہ آپ کا ادھر آنا چاہیے یہ جو حصہ ہے یہ بلکل نیچے نظر آنا چاہیے تو یہ دیکھیں جی یہ اس طریقے سے آئے گی کہ یہ بھی نظر آئے گا آپ کا اور یہاں پر آئے گی ہماری ایک چونٹ ٹھیک ہے یہ چونٹ جو ہے اس کو میں بھاندوں گی جویلری وائر کے ساتھ یہ دیکھیں جی یہ لیں جی اس کو میں نے یہاں سے یہ لیں یہ دیکھیں جی اب یہ وہ بنا کر ہم نے اس کی ادھر یہ دیکھیں جی پیسٹ کر دیا ہے پیسٹنگ کے دوران میں نے اس چیز کے ساتھ یہ چیز جو تھی اس کی بھی اس کو بھی جوڑا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی اور یہ لیں جی اب یہ ہے جی آپ کے بلکل سامنے تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا لائک کمیٹ کر دیجئے گا اور زیادہ اچھی لگے تو شیئر بھی کر دیجئے گا اسی کے ساتھ کامل تبسوں کو اجازت دیجئے کریشنز بے کمیٹ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ موسیقی موسیقی